موہن کو ہوئی رادہ کی چنتہ کی کہیں تلسی کی طرح رادہ نہ ہو جائے مجھ سے دور جی ہاں دوستو ٹیویزیل رادہ موہن کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دامنی دوارہ رادہ کے ساتھ اتنا کچھ غلط کرنے پر تلسی ساتھ بیٹھنے والی نہیں تھی اسی لیے تلسی پہنچ جاتی ہے دامنی کے پیچھے پیچھے اس کی پٹائی کرنے کے لیے دامنی بھی ڈر کے مارے اوفیس چھوڑ کر بھاگنے والی ہوتی ہے کہ سامنے سے اس کا سٹاپ آ جاتا ہے ان میں سے دو تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت غلط کیا ہمیں رادہ کو اوفیس سے نکالنا تھا نہ کی جان سے مارنا تھا لیکن دامنی انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی ہے کہ تم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن اس نے اپنے طرف سے پورا فرج نبھایا اور تم آگے بھی رادہ کے اوپر دھیان رکھو گے جس کے بعد دامنی جیسے اوفیس سے بھاہر نکلتی ہے تو لسی اس کا گلہ پکڑ لیتی ہے پورا اوفیس کا سٹاپ جو ہے دامنی کی طرف کو دیکھ رہا ہوتا ہے دامنی سب کو یہ دکھانے کی کوسس کرتی ہے کہ اس کی گردن میں کچھ لچک آ گئی ہے لیکن جب تلسی اس کے چاٹا مارنا شروع کرتی ہے تب وہاں پر سٹاپ سب ہی سمجھ جاتا ہے کہ لگتا ہے دامنی کی کوئی پٹائی کر رہا ہے جس پر تلسی کو لگتا ہے کہ سائد دامنی کی یہاں پر پٹائی کرنا سہی نہیں ہوگا اس لیے وہ اسے کہیں دور لے جاتی ہے اور ایک خالی ستھان دیکھ کر وہاں پر دامنی کی جم کر پٹائی کرتی ہے تو وہی رادہ جو ہے تلسی کو پکاری رہی ہوتی ہے کہ موہن کا کول آ جاتا ہے موہن اس سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جس پر رادہ موہن کو تو کچھ نہیں کہتی لیکن موہن اس کی خاموسی سے سمجھ جاتا ہے کہ کچھ تو غلط ہوا ہے بات کرتے کرتے رادہ کی نجد جو ہے دامنی کے اوپر جاتی ہے جہاں پر تلسی اسے پیٹ رہی ہوتی ہے تبھی رادہ جو ہے فون پر تلسی کا نام لیتی ہے جس پر موہن کو ڈاؤٹ ہوتا ہے رادہ تبھی موہن کا فون رکھ کے دامنی کو بچانے کے لیے نکل جاتی ہے تلسی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے چھوڑ دو جب رادہ تلسی کو یہ کہتے ہے کہ پورے سٹاپ کو کیسا لگے گا دامنی کو لگتا ہے کہ سٹاپ کے سامنے جانے میں فائدہ ہے وہاں پر تلسی کچھ نہیں کہے گی دامنی بھاگ کر اپنے اوفیس کی طرف کو جاتی ہے تلسی اپنی سکتی سے پورٹ جو ہے دامنی کی سر پر مارنے کوشش کرتی ہے لیکن پورٹ جو ہے ہوا میں ہی لٹک جاتا ہے یہاں پر رادہ جو ہے تلسی سے جڑے سب ہی راج کے بارے میں دباق لگاتی ہے جس پر رادہ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ جو بھی راج جڑے ہوئے وہ دامنی کے اوفیس میں چھپے ہوئے ہیں ساتھ ہی دامنی کو بھی یہ ڈر ستانے لگتا ہے کہ کہیں رادہ کو یہ تو نہیں پتا چل گیا کہ تلسی کا راج میرے اوفیس میں چھپا ہوا ہے تلسی جو ہے رادہ کو سب کچھ اسارے میں سمجھا دیتی ہے تو وہی موہن جو ہے کافی ایموسنل ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اب رادہ کو اوفیس نہیں جانے دوں گا میں تلسی کی طرح رادہ کو نہیں کھو سکتا تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا موہن رادہ کا ساتھ دے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کمیٹ کر کے بتائے جانگاری پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر شیئر کر چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تینکیو